موسیقی اسلام علیکم پروگرام امبیسی روڈ میں خوشحام دید ناظرین آج ہم اس پروگرام میں بات چیت کریں گے پاکستان کی ایک ممتاز سکولر اور ساؤت ایشین سٹیٹیجک سٹیبلیٹی انسٹیچوٹ کی دریکٹر جنرل ڈاکٹر ماریا سلطان ان سے ہم بات کریں گے پاکستان میں یہ سال جو گزرنے والا سال ہے دوہزار سولہ اس میں کیا کچھ ہوا ہے پاکستان کے ڈیفنس کے حوالے سے پاکستان کی سلامتی کے معاملات کے حوالے سے اور اس کے کیا مزمرات ہیں پاکستان کے مستقبل کے اوپر یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اس پہ ہم ان سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر ماریا سلطانہ دفاعی معاملات نیوکلئر سیکیوریٹی اور پرالیفریشن نیوکلئر پرالیفریشن اس سے متعلقہ معاملات کے اوپر بہت گہری نظر رکھتی ہیں وہ فارن پالیسی کے اشیوز کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں ایف صاحب تینکیو وری بچ بہت شکریہ جایف صاحب آپ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئیں یہ بتائیے یہ سال جو ہے دوہزار سولہ ختم ہونے والا ہے پاکستان کے لیے سلامتی کے اعتبار سے یہ کیسا رہا ہے لیکن پاکستان کی قومی سلامتی کے نخت نظر سے یہ ایک بڑا اہم سال تھا کیونکہ اس میں جہاں آپ کو بہت کامیابی حاصل ہیں وہاں آپ کو کچھ پیچیدہ مسائل کا بھی سامنا ہوا جیسے کہ کوئٹہ ساہنیا جیسے کہ مختلف دہشتگردی کے جو واقعات ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو کامیابیوں کی جب آپ فہرس دیکھتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ کی آپریشن ضرب ہے کوئی کنسولیڈیشن فیز ہے پھر ہندوستانی جو انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں کل باشر یادیف ان کی جو اس وقت جو ملک کے ادل مختلف قسم کی کروائیاں تھیں اس کو آپ بے پردہ کرنے میں کامیاب ہوئے تیسری طرف کراچی آپریشن میں جو ہے واضح خاصی کامیابی ملی ہے مطلب واضح کامیابی ہوئی ہے اور اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لئے یہ ایک اہم سال تھا سیکیورٹی کے لحاظ سے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی میرے خالصے جو پاکستان کے لئے خوش آئند بات تھی سیکیورٹی میں وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جہاں تقریباً آپ کے چالیس فیصد علاقہ ایسا تھا کہ جہاں صورتحال غیر جی کنی تھی نو گو ایریاس تھے آپ نے ان کو ختم کیا لسپیلا اور ڈاکٹر علا نظر کے ساتھ ساتھ آپ نے اس تمام ایریاس کو کلیئر کیا اور آپ کے پاس سیکیورٹی کے جو فرس پائلٹ پروجیکٹ ہے آپ نے اس کو کمکلیٹ کیا تو اس لحاظ سے یہ اہم تھے اور اگر آپ بین لقوامی سطا کے لحاظ سے دیکھیں تو روابت کے لحاظ سے دو تین چیزیں بڑی میرے خیال سے اہمیت کی حامل تھی جس میں پاکستان اور روس کے درمیان دفاعی مشک ہیں جس میں پاکستان چین کے درمیان بحری مشک ہیں جوائنٹ نیول کیونکہ یہ واحد میرے خیال سے نیول ایکسرسائزز ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ چین نے اس سے پہلے کبھی بھی بیرہ ہند میں جوائنٹ ایکسرسائزز نہیں کی اس کے ساتھ ساتھ جو انخلاء تھا امریکن اخواج کا اخوانستان کے اندر جو کارڈرلیٹرل پروسس تھا اس کے اندر بھی میں خالصہ جو تاہت تو لائے ہیں وہ بھی بین لک مامی سلامتی کے لحاظ سے ایک نیجر فیکٹر تھا یعنی کہ آپ کی پالسی شفٹ جہاں ہو رہی ہے اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آئیں گے یہ تو آپ کی کانٹر ٹرورزم اور اس لحاظیں ہیں پھر جب آپ نیوکلئر کی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس دو تین چیزیں جس میں نیوکلئر سپلائز گروپ کے اندر ہندوستان کی شمولیت کی کوشش اس کو بلوک کیا جائے اور پاکستان کی طرف سے یہ کوشش کہ اس کو بلوک کیا جائے دوسری طرف جو پاکستان کے خلاف ایک نئی روح جو ہے پیدا کی جاری تھی مختلف بین لک مامی جریدوں کے ذریعے یعنی پروجیکٹ الفا کا اختتام ایک لحاظ سے بڑی حد تک اس کا جو ہے آپ کو نیچرل ٹرانزیشن نظر آیا اسی طرح جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو صورتحال تھی جس میں آپ کے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز کی ڈیولپمنٹ یا لوڈیل نیوکلئر ویپنز کی ڈیولپمنٹ اور ہندوستان کی طرف سے یہ کوشش کی شاید محدود ستا کی جنگ کی اس کو جگہ مل جائے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا یعنی کہ نیوکلئر ڈیٹیرنس آپ کو جو ہے ان پلے نظر آئیے اس لحاظ سے یہ بڑا اہم سال تھا جہاں آپ نے روایتی اور غیر روایتی دونوں جو جنگیں ہیں محاضوں پر محاضوں کے اوپر آپ کے پاس جو ہے قومی سلامتی کے جو آپ کے نقطے نظر ہے اس کو آپ نے پیزرائی دینے کی کوشش کی ایک پاکستان کی یہ کوشش تھی موجودہ حکومت کی کوشش تھی کہ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں ایران کے ساتھ بھی اچھے ہوں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پروڈوسیوں سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں لیکن بدکستی سے دوہزار سولہ میں ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے بلکہ بہت ٹینشن ہوئی لائن اف کنٹرول پر فائرنگ ہوئی اور پرائم نسٹر مودی نے پاکستان کے خلاف ایک عالم گیر سطح کے اوپر عالمی سطح کے اوپر ایک کیمپین چلائی اور افغانستان میں بھی جب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اشیر غنی جب صدر بنیں گے تو ہمارے تعلقات شاید بہتر ہوں گے یہ نہیں ہو سکا اس کی کیا وجہ ہے لیکن آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے اس کے اندر جہاں کچھ تو زمینی حقائق ہیں جو دو طرفہ ممالک کے دو طرفہ تعلقات کے اوپر ہم کی بنیاد ہے جس میں پاکستان ہندوستان کے درمیان تعلقات ہیں اور ہندوستان ہندوستان ان سب میں ایک چیز بہت مشترکہ ہے وہ امریکہ ہے اور امریکہ کی جو پولیسی تھی جس میں قلیدی حیثیت اس بات کی تھی جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی جو جا رہی ہے انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ اس خطے میں ہندوستان ان کے لیے ہر اول دستے کا قدار ادا کرے گا دوسری طرف افغانستان حکومت کے اندر اخوان حکومت کے بہت سارے مسائل تھے اس میں سب سے بڑا مسئلہ اخوان حکومت کا یہ تھا جو بائلیکل سیکیورٹی اگریمنٹ انہوں نے سائن کیا اس بی ایسے اگریمنٹ جی امریکہ کے ساتھ اس کے تحت یہ بات واضح تھی کہ امریکہ دہشتگردی کے خلاف وہ ہٹن کل آپریشنز جاری رکھے گا اور ظاہر ہے اس وقت آپ کی طرف سے جو پیشکش کی گئی تھی چار ملکی جو مذاکراتی عمل ہے اس میں امریکہ پاکستان چین اور افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو قطر پروسس تھا اور جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی اس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ جو مختلف وہاں لوگ اس وقت جنگ کر رہے ہیں افغانستان میں آپ ان کو سیاسی عملداری میں یا ان کو حصہ دیں اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل سٹیبلائزیشن کی طرف چلیں وہ بڑا مشکل ہو رہا تھا امریکہ کے لیے اس چیز کو آگے لے کے جانا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو سی آئی اے کی آپریشنز تھے وہ افغانستان میں جاری رہتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ جو ان کی مختلف دوسری آپریشنز ہیں ان کے اندر کوئی تابطل نہیں آتا تو اس وجہ سے آپ کی جو ریلیشنشپ ہے وہ مولا منصور کے قتل کے بعد ایک مشکل دور میں آ گیا جہاں آپ کی جو پیس پروسس تھا جو آپ چاہرے تھے جو مری پروسس تھا اس کو اگر جدد ملتی یا اس کو تقریب ملتی آپ کو اس کے برقس چلنا پڑا پاکستان نے یہ بات فیصلہ فیصلہ کن طریقے سے امریکہ کو بھی بتائی اور اخوانستان کو بتائی کہ اس وقت پاکستان کے لئے سرے فہر ہے سب سے بڑا مسئلہ پاکستان اخوانستان کی سرحت کو بارڈر مینجمنٹ بارڈر مینجمنٹ کو مستحقم کرنا اور جو اخوان ریفیجیز کا یہاں مسئلہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی کاروائی کی جائے اور اس کے ساتھ منسلک جو منشیات کا معاملہ ہے اس پہ بھی ہم کوئی واضح حکمت امری چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ پیس فل فیز میں جاتے ہیں تو یہ ممکن نہیں کہ نائنٹین سیمٹی نائن کی تعلقات کے بنیاد کے اوپر امریکہ کو اور اخوانستان کو اور ہندوستان کو ٹرانزٹ ٹو ایکسس دیا جائے آپ اس کے اوپر تجارتی اعتبار سے تو اس لحاظ سے کچھ اس میں ریجنل ڈائنیمکس تھے کچھ اس میں دو طرفہ دائنیمکس تھے لیکن سب سے بڑا ڈائنیمکس یہ بھی تھا جو اس خطے کے لحاظ سے امریکہ اور چین کے درمیان آیا ہندوستان کے ساتھ ہمارے پرائم نیسٹر نے کوشش کی تھی کہ تعلقات بہتر ہو اور ٹینشن کم اور ہماری یہ پرائرٹی تھی کہ تجارت شروع کر دی جائے ایکنومکلی ہم آگے نکلیں پراغرس کریں لیکن صدر پرائم نیسٹر مودی جو ہے ان کا جہرحانہ رویہ جو ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف انہوں نے جو ریجنل اور انٹرنیشنل کیمپین چلائی ہے وہ تو بڑی ہی نقصان دے ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے خلاف جا رہی ہے دیکھیں یہ چیز تو تہہ ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات آئندہ سال شاید کوئی اس میں کوئی خاص بہتری نہ آئے بلکہ زیادہ کشید کیا آ سکتی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس کاسا ایک طرف آپ کے پاس ٹاپی اور یہ انشیٹیفز تھے لیکن اس کی بنیاد اس بات پہ تھی کہ اخوانستان کے اندر امن آیا اخوانستان کی امن میں جس طرح کی آپ کو ایک واضح سپورٹ چاہیے تھی امریکہ سے یا اخوانستان سے یا ہندوستان سے وہ آپ کو نہیں ملی اس لئے اخوانستان کے اندر امن ابھی تک ایک ایسی چیز ہے جو قابلے مطبعہ دوسری طرف آپ نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے اوپر کام کرنا شروع ہو گیا اس لئے جو بھی تمام تر آپ کی زمینی راستے بنیں جو اس وقت آپ کی تجارتی خد و خال بن رہے ہیں وہ آپ کو روس چین سینٹرل ایشیا اس کے بعد مشرق کے وسطہ اور اس کے بعد باقی دنیا کے ساتھ منسلے کر رہے ہیں گوادر کے ساتھ تو جب آپ کے ایکنومک انٹرس آپ کے لینڈ روٹس آپ کی یہ تمام چیزیں نہیں مل رہی ہیں اور دوسری طرف اس بات کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے جہاں امریکہ نے ہندوستان کے لئے کیا کہ ہندوستان کے لئے چین سب سے بڑا خطرہ رہے گا تو یہ جو سیکیورٹی پیرلیلز ہیں اس کی وجہ سے کچھ چیزیں مودی صاحب کے ہاتھ میں ہیں کچھ چیزیں مودی صاحب کے ہاتھ میں بھی نہیں ہیں جیسے کہ اس وقت جو انکومنگ امریکن صدر ہیں انہوں نے بھی کہا اور اس سے پہلے جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ بھی کہہ اوباما ایڈمنسٹریشن کی تو میں خالصے بنیادی پولیسی یہی تھی کہ انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کو منیج کریں گے ہندوستان کے ذریعے کہ جو دو طرفہ جنگ جو ہمارا کانٹیکسٹ ہے اس کے بڑے حد تک جو تعلقات بیلنا قوامی دہشت کردی کی جنگ کے ساتھ ہیں بڑی حد تک جو اکنومک جنگ ہے اس کے ساتھ ہیں اور پھر جو ٹرانزیشن ہے چین اور امریکہ کے درمیان اس کے ساتھ ہیں اب بھرحال ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاید کوئی بہتری آئے کیونکہ جو نئے امریکی صدر ہیں ان کے تعلقات چین اور روس کے ساتھ قدرن بہتر ہیں ان سے پہلے والی ایڈمنسٹریشن کے اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ کس طرح کہ کس رخ بیٹھے گا اونٹ افغانستان کی پاکستان نے بڑی مدد کی افغانستان کی دہشتگردی کے خلاف اور ہمارا ایک اچھا تعاون بھی جا رہا تھا اشرف غنی صاحب آئے انہوں نے ہمارا یہاں پہ وزٹ کیا سیولین لیڈرشپ سے بھی ملاقاتیں کی جی ایچ کیو میں بھی گئے لیکن ایک دم سے پھر انہوں نے اپنا قبلہ بدل دیا اپنی پالیسیوں کا رخ بدل دیا اور بڑی اگریسیو ان کی اپروچ ہے اس پہ کیا اندوستان کا بھی کوئی اس میں رول ہے آپ سمجھتی ہیں کہ اندوستان نے ان کے اوپر اپنا انفرونس کیا ہے یا کوئی اور بائی لیٹرل ایشیوز ایسے ہیں جن کے وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے دیکھیں بائی لیٹرل ایشیوز تو کوئی ایسے خاص نہیں ہیں آپ کی اپنی جو اندرونی پالیسی اس میں ایک واضح تبدیلی آئی دوہزار چار میں اس کے بعد دوہزار آٹھ دوہزار نو میں آپ نے اس کے اوپر مزید کام کیا وہ یہی تھا کہ آپ نے کہا کہ اخوانستان کے اندر امن اخوان سرپرستی میں اخوانیوں کے ذریعے کیا جائے گا اخوان لیٹ پروسس آپ نے اس پر یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس کو لیٹ کرے گا اس کے بعد آپ نے جتنی بھی امن کی کوششیں کی اس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ پریزیڈنٹ جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ ایک کمزور صدر ہیں جہاں ان کو اپنی حکومت کے لیے بھی پیسے باہر سے درکار ہیں جہاں ان کو اپنی سیکیورٹی اپریٹس کے لیے بھی نڈی ایس اور سی آئی اے کی مدد دفکار ہے تو ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو اخوان انڈیپینڈنٹ اپنینن تو نظر نہیں آئے گی لیکن آپ کو ان دونوں ممالک کے درمیان اور ان دونوں ممالک کے جو تزازات جو ان کی پاکستان کے بارے میں پولیسی ہے وہ نظر آئے گی یعنی کہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں تو یہ تقریباً چار ہزار واقعات ایسی ہیں جو اخوان حکومت نے ہمیں کہا کہ جہاں انہوں نے لشکرے طائبہ کو اخوانستان میں پایا جو بڑی حران کن بات ہے لیکن یہ ایک ایسی بات ہے جس کو انہوں نے کلیم کیا کیونکہ انڈی ایس کی جو وہاں تعلقات ہیں روح کے ساتھ وہ کوئی دھکی چکی بھی بات نہیں ہے وہ آج سے نہیں ہے بہت سے پہلے سے ہیں اور اس وقت جو بیروکرسی ہے وہ انڈیان لیڈ ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر امریکن اثر رسول کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کوئی پاکستان کی طرف سے ڈبلومیٹک یا پولیٹیکل انیشیٹیو نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ افغانستان کی شفٹ ہوئی اور وہ ہندوستان کے قریب چلا گیا یا ہندوستان نے بہت محنت کر کے افغانستان کو پاکستان سے دور کرنے کی کوشش کی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی بنیادی وجہ تین ہے پہلی بات تو یہ کہ حکومت کمزور ہے دوسری بات یہ کہ ڈیپیننٹ ہے تیسری بات یہ ہے کہ جہاں ہندوستان نے بیروکرسی پہ بہت کام کیا ٹریننگ پہ تربیت پہ بہت کام کیا آپ کے جو تعلقات تھے ان کو آپ کسی فریمورک میں نہیں لے کے جا سکے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس جڑ نہیں پکڑ سکی کارڈورنشل جو پروسس ہے اس کے اندر کوئی نہیں چل سکا پھر آپ پاس جو قطر پروسس تھا اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے آپ کے پاس کوئی فریمورک نہیں تھا جس کے تحت آپ نے اور آپ کو جو دو طرفہ پاکستان افخان تعلقات کا جو فریمورک ہے اس میں صرف آپ نے ستائی مسائل کا حل دیکھا جیسے اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جو سرد کے اوپر کہ کون سی پوسٹ ان کو دینی چاہیے کون سی پوسٹ ہمارے پاس ہیں آپ کے جو مسائل تھے وزارت ستائی ستا پہ آپ نے اور اس کے اوپر بھی آپ نے اپنا لیورج استعمال نہیں کیا کہ اگر آپ چاہتے تو آپ اخوان ریفیجیز کے اوپر تھوڑی سی پولیسی سخت کر سکتے تھے آپ چاہتے تو جو تجارت ہے غیر قانونی تجارت ہے اس پہ آپ تھوڑی سی عملداری زیادہ کر سکتے تھے آپ چاہتے تو منشیات کے خلاف آپ پریشر ڈال سکتے تھے ان چیزوں پہ آپ نے پریشر نہیں دیا جس کی وجہ سے آپ کی جو پولیسی ہے افغانستان وہ جڑ نہیں پکڑ سکی یعنی کہ جتنی آپ کی انفلونس ہونا چاہیے تھا ہمارا وہ لیورج جو ہے افغانستان میں نہیں اڑا ہماری گفتگو جاری رہ گی ہم ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں بریک سے واپسی کے بعد ہم ڈاکٹر ماریا سلطان سے مزید گفتگو کریں گے علاقائی مسائل جو ہیں اور وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ افغانستان اور اندوستان کے درمیان پاکستان کے حوالے سے کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ اور مفاہمت ہے اور پاکستان افغانستان کے تعلقات میں جو کشیدگی ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا افغانستان سے ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان جڑواں بائی ہیں ٹوینڈ برادرز بورڈر بھی ہمارا مشترک ہے تاریخ بھی ہے ہمارا عقیدہ اور ہماری ثقافت بھی ایک طرح کی ہے تو کیا ہم اس کو اپنے نزدیک کر سکتے اس کے لئے میں کیا کرنا ہوگا دیکھیں بات تو سچے لیکن دوڑی سی رسوائی کی پاکستان اور افغانستان یقینا جڑواں بائی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دل کہاں ہیں اور آپ کا خون کہاں سے جا رہے ہیں مسئلہ یہ کہ ہم نے افغانستان کو حد سے زیادہ اپیس کرنے کی کوشش کی اور اس کے نقصانات یہ ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کو ہمیشہ بین لاقوامی سلامتی کے نقطے نظر سے دیکھا ہے جو آپ کو معاملات افیکٹ کر رہے تھے آپ نے اس پہ کوئی نہ دو ٹوک بات کی ہے تو واضح پالیسی نہیں تھی جائے وہ دیورنڈ لائن کا مسئلہ تھا چاہے وہ غیر قانونی تجارت کا مسئلہ تھا چاہے وہ روزانہ کے ایک لاکھ اخوان ریفیجیز پاکستان آتے ہیں نوے فیصد کے پاس کوئی قانونی دستویز نہیں صرف ستارہ فیصد واپس جاتے ہیں آپ نے ان کے پر کوئی پالیسی اختیار نہیں کیا جو اس وقت پاکستان میں لوگ موجود ہیں ان کو کہتے ہیں جی لارجس پروٹیکٹڈ ریفیجیز لیکن جو پروٹیکٹڈ ریفیجیز ہیں ان کا منشیات کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کا تیررزم ساتھ کیا تعلق ہے اس پہ آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی اور جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے مین سٹریم میں آئیں ان کے ٹیکس سسٹم کے ساتھ ان کی پاکستان کے قانون کی ایکسپٹنس کی آپ نے کوئی فرم وقت نہیں بنایا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو دو طرفہ آپ کے تعلقات تھے وہ آپ 1979 کے نفتر نظر سے چلاتے رہیں بیل اقوامی جو معاملات تھے ان کے اوپر آپ نے باتشیت کرنے کی کوشش بھی فریم وقت کرنے کی کوشش بھی ظاہر ہے جب آپ بیل اقوامی سطح پہ جاتے ہیں تو آپ کی طاقت ایک طرف امریکہ کی طاقت ایک طرف ایکسٹر اویجنل فورسز کی طاقت ایک طرف اخوان حکومت کی ضرورت ایک طرف تو بہت ساری چیزیں آپ کی لڑی یا نیٹو نے جنگ لڑی وہ پاکستان کے ساتھ جو مضافاتی علاقات علاقے تھے افغانستان کے وہاں لڑی ہندوستان کے ساتھ آپ کیسے اگلے چند سال میں آپ نے کہا کہ امریکہ اس کی پشت پہ ہے اور وہ اس کو چین کے مقابلے میں ایک طاقت بنانا چاہتا ہے کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے تو اس تناظر میں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات مستقبل میں آپ کیا دیکھتی ہیں دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات مستقبل میں مشکل ہوں گے اس میں بہتری نہیں آئے گی کیونکہ اس وقت آپ کہتے ہیں بڑی طاقتوں کی جنگ کے درمیان ہاں اس میں جو واحد سلور لائنیں ہیں وہ یہی ہے کہ چین اور امریکہ کے تعلقات کس نہج چلتے ہیں اگر تو ان میں بہتری آتی ہے تو پھر آپ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری دیکھیں گے لیکن اس وقت جو امریکہ نے ہندوستان کو نیکس ٹیپ اسٹریڈیڈک پارٹنرشپ کے تحت ٹکنالوجی دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کوئی عام ٹکنالوجی نہیں ہے تقریباً ترے سٹھ سے زیادہ ماہدے کیے گئے ہیں جو ہندوستان کو سمارٹ سٹیز ہندوستان کو ایک بڑی ایٹمی طاقت بڑی بہری طاقت سیبلین نیوگلیر پہلے بھی ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی نیوگل سپلائز گروپ میں شمولیت حاصل ہو جائے اگر تو یہ تمام تر چیزیں چل جاتی ہیں اور اگر آپ جانتے ہوں کہ جون ایشٹن کارٹر نے ابھی کچھ دنوں پہلے دورہ کیا جس میں وہ چاہتے ہیں کہ امریکن دفاعی انڈسٹری اور ہندوستانی انڈسٹری کے درمیان جو تعلقات ہیں کلائبریشن جو ہے اس کو آپ تحریری طور کے اوپر مکمل کر لیں جب یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جب لوگوں کے انٹرسٹ اتنے ان میں یکسوئی آجائے اور اس میں جو نیکس ٹیپ اور سٹریٹیجیک پارٹنرشپ اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو میرے خال سے آپ کے لئے بڑا مشکل کا باعث بنے گی وہ یہ ہے کہ دہشت کردی کے زبرے میں امریکہ اور ہندوستان یکسوئی اختیار کریں گے ایک نقطہ نظر پر انتو ناریٹیو ایک طرح کا ہے ایک طرح کا ہے اور انہوں نے کہا تھریٹ اسیسمنٹ بھی جوئنٹ لی کریں گے پھر انہوں نے لوجسٹک سپورٹس اگریمنٹ بھی سائنگ کر دین گیا تو جب آپ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہیں جو زمینی طور پر ہو چکی ہیں اس پچھلی دہائی میں تو ظاہر ہے یہ اب اس بات پر فیصلہ ہوگا کہ کیا ہندوستانی ٹکنالوجی اپزورب کر لیتا ہے کیا ہندوستان وہ تمام تر امریکن توقعات پر پورا اترے گا پھر تو شاید آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا اورینٹیشن کیا ہے لیکن جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر آپ اپنی دفعہ سے زیادہ آپ اپنی اقتصادی ترقی کے اوپر اقتصادی ترقی کے اوپر اس وقت زورتے رہے ہیں اس وقت جنگ اقتصادیت کی ہے اگر پاکستان چین رہداری اور اقتصادی رہداری جو ہے جڑ پکڑ جاتی ہے اور ہمیں ایک دنیا کی منفیکچرنگ بیس بن جاتے ہیں پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہندوستان اور چین کے درمیان ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات جو دفعہی نوائیت کے ہیں وہ آپ کے اوپر اس طرح اصل اچھا یہ بتائیں کہ نرندر مودی کا یہ نیریٹیو کہ میں نے پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ کرنے کی ایک پالیسی بنائی ہے اور وہ بار بار کلیم کرتے ہیں کہ اب نے اس کو ڈپلومیٹکلی آئیسولیٹ کر دیا آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اس میں کتنی سچائی ہے دیکھیں اس میں کچھ وہ میرے خالصے سچائی سے کچھ زیادہ تجاوز کر گی کیونکہ ڈپلومیٹکلی موبالغہ ہے ڈپلومیٹکلی وہ پاکستان کو آئیسولیٹ نہیں کر سکے کیونکہ اس وقت آپ کے پاس روشیا چین مشرق کے وسطہ ہاں مشرق کے وسطہ میں آپ نے لوس کیا ہے لیکن اس کے علاوہ ایشیا پسیفک اور لیکن امریکہ میں اور امریکہ کے ساتھ بھی آپ نے بڑی حد تک اپنے تعلقات کو کچھ حد تک منیج کر لی ہے اصل مسئلہ آپ کے وقت اس وقت ہمیں جو آ رہا ہے جو ہندوستان کے نقطہ نظر سے آمیں آئے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اندرونی استحقام کی بہت ضروری ہے جب آپ نے بیرونی طور کے اوپر ایک متحد اور واضح حکومت یا ریاست کے طور پر اوبرنا ہے اور کچھ قومی سلامتی معاملات کو میرے خیال سے نجی سیاست سے بالاتر ہو کے دیکھنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان کو نجی سیاست سے بالاتر ہو کے نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر یقینی طور کے اوپر وہ اس طرح نہیں چلے گا چین کے ساتھ ایک ضبط دست ہم نے پیش رفت کی اس سی پیک اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کہہ رہی ہے اور ملیٹری کی قیادت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ گیم چینجر ہے سادی اور جو ہے اسکری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اس خطے کے حالات بدل جائیں گے ایکنومکلی پاکستان بہت سپرانگ ہو جائے گا کیا یہ درست ہے یا یہ میز ایک نعرہ ہے دیکھیں یہ نعرہ نہیں ہے کیونکہ کچھ تبدیلیاں ایسی ہیں جو بینل اقوامی سطا کے اوپر آئیں ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پیورٹ ٹو ایشیا کی بات کی کہ ایشیا جو ہے آئندہ صدی کا اقتصادی مرکز بنے گا اس سے پسلی تہائی میں یورپ اقتصادی مرکز تھا دنیا کا اور اس وقت تک اگر آپ بینل اقوامی کنٹینرائز مومنٹ کو دیکھیں تو اس وقت ستارہ اشاریاں سات پرسنٹ جو بینل اقوامی کنٹینرائز مومنٹ ہے وہ پاکستان اور گوادر کے پاس یا بہرہ عرب اور بہرہ ہند کے سامنے سے گزر رہی ہے اس وقت ستر فیصد دنیا کی جو تجارت ہے وہ سمندری رہتاری کے ذریعے کی جا رہی ہے ان تمام تر معاملات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گوادر کو ایکٹف کرتے ہیں جو دنیا میں سب سے بڑی ڈیپ سی نیچرل پورٹ ہے یعنی جس میں نوے جو بحری جہاز ہیں ان کو رکھنے کی صلاحیت ہے تو وہ آپ سنگاپور اور اس کے علاوہ جو باقی جنرل نیچرل پورٹس ہیں آپ ان کے ساتھ ان کے مدد مقابلے میں آسکتے ہیں ہاں اس میں سب سے بڑا جو فرق پڑے گا وہ دبائی کو پڑے گا اس میں سب سے بڑا فرق جو پڑے گا وہ شاید ایران کو پڑے گا اس میں جو سب سے بڑا فرق پڑے گا وہ شاید ہندوستان کی کچھ پورٹس کو پڑے گا جو ساؤتھ میں ہیں تو ظاہر ہے اسے آپ کی جو اقتصادی بہن لقوامی اقتصادی تجارت ہیں اس کے در آپ کی جو روابت ہیں وہ آپ سنت کے ساتھ کر سکتے ہیں سی پیک میں جہاں آپ چین اور مشرق وستہ اور روس کی منڈیا کو آپ لنک کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ سی پیک صرف اور صرف سڑکوں کا جال نہیں اس میں ریلوے نیٹورکس ہیں اس میں موبائل یعنی کہ آپ پاس انٹرنیٹ جو ہے سرائبر ہائی ویب ہے اور سب سے اہم جو ہے اس کے اندر آپ کے پاس ریل نیٹورک یعنی کہ آپ کے پاس وہ تمام تر صلاحیہ جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی اور ساتھ انرجی کا جو کمپوننٹ ہے ایک تاثر یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ چین کے قریب ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ چین کا انفلنس پاکستان میں بڑھ رہا ہے سی پیک کی وجہ سے تو ہم مغرب سے خاص طور پر امریکہ سے دور ہوتے جائیں گے کیا یہ درست ہے نہیں یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ یہ بات نہیں وہنی چاہیے کہ چین اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں اور یہ جو جنگ ہے یہ اصل میں آپ کو بین لاقوامی اقتصادی منڈی تک رسائی کی ہے اگر تو آپ اپنی سنت اور اپنے لوگوں کو اقتصادی رہداری کے ذریعے بین لاقوامی اقتصادی منڈی تک رسائی دے دیتے ہیں جو پاکستان کی اپنی سرد میں سے یہ آ جاتی ہے تو یہ ساری جو گیم ہے یہ دو یا تین سال کی ہے اس کے بعد پھر آپ بین لاقوامی تجارت کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایک ملک کے ذریعے جہاں آپ کی ریاست جہاں آپ کی ٹکنالوجی کی کپیسٹی جہاں آپ کی عوام بین لاقوامی منڈی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں جب آپ منڈی کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کے ملک کو غیر مستحقم کرنا بین لاقوامی تجارت کو افیکٹ کرے گا تو ظاہر ہے اس وقت وہ لوگ جو مختلف رہا سے اس وقت بین لاقوامی تجارت کے اندر حصہ دار ہیں وہ نہیں جاتے کہ ایک نیا بڑا ملک جو ہے اس کے اندر ایک نیا حصہ دار بن جاتے ہیں نیا پلئر ہو جائے نیا پلئر ہو جائے تو اس لیے اس وقت آپ کے پاس ایک ونڈو ہے جس میں اگلے تین سال میں وہ آپ پہ پر پریشر ڈالیں گے اور یہ آپ کی جنگ ہے کہ آپ پلئے تین سال میں کس طرح اس سے بار نکل دیں ایران ایک ہمارا پروسی ملک ہے امپورٹنڈ ملک ہے اس کے ساتھ پاکستان کے اس سال دوہزار سولہ میں تعلقات جو ہیں وہ کیسے رہے اور آئندہ سالوں میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے یا شکوک شبہات کی فضاء جو ہے وہ قائم رہی ایران اس وقت ایک میرے خیال سے مشکل دور سے گزر رہا ہے جہاں ایران ایک اندرونی ٹرانسفورمیشن کو دیکھ رہا ہے نیوکلیر ڈیل بھی اس کی ہوگی جی ان کی نیوکلیر ڈیل بھی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ راتوں رات یا ایک لحاظ سے جو ایرانی انڈسٹری ہے وہ چاہے گی کہ وہ بلنکوامی اقتصادی معیشت کا حصہ بنے اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلے ایران کو درپیش ہیں وہ تین طرح کی ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مشرق کے وسطہ میں شیعہ سنی فسادات جو ہیں اس میں اضافہ ہو گئے ہیں سو جو سرد جنگ تھی وہ اب ایک پروکسی جنگ سے نکل کے ایک نئے حصے میں پہنچ گئے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اقتصادی سینکشنز لگیں ایران پہ نیوکلیر کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو ایران کی اپنی انڈسٹری ہے اس کے اوپر جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تیسری طرف جہاں ایران اپنا تمام تر جو امیج ہے نیجی امیج تھا کہ وہ امریکہ کے خلاف تھا وہ ایک سرپرستی دکھا رہا تھا ایک مختلف نویت کی جنگ کی اور مختلف نویت کی فورن پولیسی کی اس میں اس کو بہت بڑی نمائیہ تبدیلی لے کے آ رہی ہے تو ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا اس وقت کہ کیا سچمش ایران روس کے طرح ایک پیسٹو رائکہ کو سنبھال سکے گا یا گلاس نوٹس کو اگر تو وہ گلاس نوٹس اور پیسٹو رائکہ کو سنبھال سکتا ہے اور ایران ایک مضبوط ریاست کے طور پر نکلتا ہے پھر تو شاید آپ کے اور ایران کے تعلقات میں کچھ اہستہ کام آئے لیکن اگر وہ گلاس نوٹس یعنی کہ اوپننیس یعنی کہ ان معلومات کی فراہمی بین لکوامی لوگوں کی وہاں جانا اور اس کے ساتھ ساتھ پیسٹو رائکہ یعنی کہ ریفارمز جو ہیں اس کا پروسس بہت تیزی سے ہوتا ہے تو شاید ایران اس کو اس طرح ہینڈل نہ کر سکے اس لیے بھی کہ اس وقت مشرق وستہ میں بہرین سے لے کے بہت بڑا کرائیسز ہے اور اس کرائیسز کو انفورچنیٹلی جو اس کی نویت ہے یا فولٹ لائن ہے وہ شیعہ سنی فسادات کی بنیاد کے اوپر ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس تاثر کو جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان ایران تعلقات کے نقطے نظر سے تو ظاہر ہے جہاں آپ چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں لیکن یہ بڑی حد تک ایران کی جو انٹرنل ٹرانسفورمیشن ہے مشرق وستہ کی پولیسی اور امریکہ کی جو پولیسی ہے اس کے ساتھ انحصار ہے اس کے اوپر ایک اور ہم بریک لیتے ہیں پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں ناظرین ایک مصر بریک لیتے ہیں بریک سے واپسی کے بعد ہم ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ سے گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور پوچھیں گے کہ دوہزار سولہ میں پاکستان نے معاشی طور پر کس حد تک اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کی ہے اور ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کی کیا ڈائنمیکس ہے اور کیا ہم آئندہ سالوں میں یہ ٹیاتیت جاری ہے ڈاکٹر ماریا سلطان صاحبہ سے وہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے افغانستان ایران چین اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات میں کس نو کی تبدیلیاں آ رہی ہیں کس طرح کی چینجز جو ہیں وہ متوقع ہیں آئندہ سالوں میں رڈس صاحبہ یہ بتائیے کہ انٹرنلی ایک نومکلی پاکستان دوہزار سولہ میں کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ کچھ آگے بڑھا ہے یا سٹیگنٹ رہا ہے یا کیا ہے دیکھیں آپ نے کچھ اپنے کسادی اہداف ضرور حاصل کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک وقت ایسا تھا کہ جہاں پاکستان میں ہر مہینے تقریباً پچپن سے ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ایک اندازہ کے مطابق اور ایک اندازہ کے مطابق تقریباً پانچ سو سے زائد دہشت کر دی کی انسیڈنسز کا سامنا تھا بہت اتقام ہو چکے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نو مہینے میں یا چھ مہینے میں آپ کے پاس پانچ انسیڈنسز ہیں ہاں فرق یہ ضرور ہے کہ اس وقت کیونکہ دشمن جو ہے اندرونی طور سے زیادہ اس کو نیٹ وکس پہ کرنا پڑتے ہیں تو زیادہ منظم ہیں اس لئے ان کی امپیکٹ زیادہ ہے چاہے وہ کوئٹہ ساہ نیا ہے چاہے وہ آپ کی بار اسوسیشن پر افیکٹ کرنا ہے اس لحاظ سے دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ کے انرجی کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر آپ نے بڑی حد تک آبو پا لیا ایک وقت یہ تھا کہ آپ سات سے آٹھ گھنٹے آپ کی لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ تھی اور اس کے ساتھ سے مختلف منصوبے بھی جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں پھر آپ نے سی پیک کا جو پائلٹ پروجیکٹ جو رہیر شریف اور ان لوگوں نے کیا انجسٹیز کا پاکستان کو سامنا رہا ہے اس سال اور جو وہ ہے جو آپ کی انٹرنل پولٹیکل سیچوئیشن تھی جس کے اندر تقریباً آپ کے پاس اس کی غیر مستحقم ہونے کی وجہ سے آپ کو تقریباً فورٹی سکس بلین ڈالرز کا نقصان ہوا ہے جو یہ جو انٹرنل پولٹیکل انسٹیبیلیٹی جو پولٹیکل انسٹیبیلیٹی اس سے آپ کو تقریباً فورٹی سکس بلین ڈالرز کا نقصان ہو جہاں آپ کی میجر سیاسی پارٹیز کچھ دائرہ کار واضح نہیں کر سکیں گے کن معاملات کے اوپر وہ قومی سلام کی نقصان ایک ایشو یہ ہے دوہزار سولہ کے بارے میں آج ایک رپورٹ شپی ہے مختلف میڈیا کے اندر کہ یہ پاناما لیکس کا اور سکینڈلز کا سال رہا ہے پاناما کا معاملہ یہاں بھی چل رہا ہے آپ کے خیال میں کرپشن جو ہے پاکستان میں اس کو نمبر ون مسئلہ قرار دیا جاتا ہے اس کے کام ہونے کی کیا امکانات آپ کو نظر آتا ہے دیکھیں اس وقت مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کی جمہوریت کو اور آپ کی پارلمنٹ کو متحرک ہونا پڑے گا کیونکہ حکومت کام کرتی ہے اپنے ادارے سے اور اپنے اداروں سے اور ادارے کام کرتے ہیں اپنی قانونی حیثیت سے جب آپ آپ اپنے پارلمنٹ کو فال نہیں کرتے اور آپ مختلف ذریعے سے اس کو بیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں تجاوہزات آپ کو نظر آتے ہیں چاہے وہ ایک ادارے کے کام کرنے کے لحاظ سے ہیں یا وہ کسی اور طریقے سے جس کی وجہ سے ظاہرے لوگوں کپیسٹی ہے ریسپونسیبلیٹی کی یا ذمہ داری کی اس میں کمی نظر آتی ہے جو سب سے بڑا مسئلہ میرے خاص جو ہمیں پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر جتنی جو ہے زور دینا چاہیے تھا یا جتنی شناسائی توجہ دینی چاہیے تھا وہ آپ کو نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیجی سیاسی معاملات تھے وہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ سر فہرس چلے گی جہاں کرپشن کا معاملہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس کو کم ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لوگوں کو کوئی چیز مسفت بھی دینی ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر آپ یکسوری دکھائیں گے کون سے معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر آپ کام کریں گے سب سے بڑی بات یہ کہ آپ حکومت اور آپ اداروں ریاست کے اندر ریاست کے اداروں کے ذریعے کام کرتے ہیں آپ اداروں سے باہر نکل کے کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب آپ اداروں سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں تو پھر ریاست کی جو امور ہیں وہ نہیں چلتے ہیں اور یہ میرے خیال سے شاید سیاسی پختگی کا حصہ ہے جس وقت آپ کی تمام سیاسی پارٹیز کے اندر یہ آ جائے گا تو شاید آپ کے ملک کے اندر اس قسم کے مسائل نہیں آئیں گے آپ کی خیال میں پاکستان جو ہے یا اپنا مدد پوری کی اب دوہزار اٹھارہ تک لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی آپ کے خیال میں پاکستان میں جمہوری پروسس جو ہے وہ کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے لیکن ہمارے میرے خیال سے پاکستان میں جمہوری پروسس کی قدا ہے کیونکہ جو عام تاثر تھا کہ شاید جمہوریت کا مطلب الیکشن میں ووڈ ڈالنا ہے اور اس کے بعد اگلے پانچ سال شاید آپ نے ان جو ذمہ دران ہیں ان تک شاید رسائیہ آپ کے لئے ممکن نہیں لیکن اب میڈیا کی وجہ سے اس وقت سیاسی سیسٹرل سوسائیٹی بھی ہے سیسٹرل سوسائیٹی بھی ہے سیاسی نقطہ چینی کی وجہ سے بھی یہ بات واضح ہوگی ہے کہ جو لوگ گورننس نہیں دیں گے دیکھیں کراچی میں آپ کا کیا مسئلہ تھا کراچی میں مسئلہ صرف دہشتگردی کا تو نہیں تھا جب گورننس فیلئر ہوتا ہے تو پھر دوسرے طرح کے گروپس دوسری طرح کے لوگ جو ہیں اپنی عملداری میں اضافہ کرتے ہیں اس وقت بھی جو چیز واضح ہے جو پشتے الیکشنز میں بھی ہوئی کہ آپ کی جو عوام ہیں وہ سیاسی پختقی اختیار کر رہی ہے اگر آپ ان کے لئے کام نہیں کریں گے اگر آپ ان کے لئے کام نہیں کریں گے اور آپ جمہوریت کو یہ سمجھیں گے کہ جمہوریت کا مطلب صرف اور صرف جلسے کرنا یا الیکشن میں ووڈ ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ کی تمام ذمہ داری ختم ہو گئی ہے آپ اداروں کو فال نہیں کریں گے تو لوگ شاید آپ کو اگر دفعہ منتقب نہیں کریں گے سبا ایک اور چیز ہے کرپشن کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک سریفرستی ہے مسئلہ پاکستان کے لئے آپ کے خیال میں اعتصاب پاکستان میں اس کے لئے کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس نیب بھی ہے سپریم کورٹ بھی ہے دوسرے ادارے بھی ہیں وہ کیا اس کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ اس کرپشن کو کم کر سکیں اور وہ لوگ جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے تاکہ ایک سٹرونگ میسے جائے دوسرے لوگوں کے لئے اور وہ کرپشن کے اوپر سوچیں اور اپنا ہاتھ اس سے دور رکھیں میں نے نہیں خیال سے اس وقت یہ معاملہ تھوڑا سا مشکل ہے پاکستان کے لئے کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے یہ تمام تر بحث آپ نے اداروں کے اندر نہیں کی آپ نے ان اداروں کو زیادہ مضبوط نہیں کیا دیکھیں کچھ شوٹ کمنگز ہیں جس کے وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ سے جو چیز ایکسپیکٹڈ تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان چیزوں کو ان اداروں کو ان میکنزمز کو آپ رینوینٹ نہیں کرتے ہیں کسی بھی ایک سسٹم کو اگر آپ کے پاس کانسٹیٹوشنل ایک سپیس موجود ہے آپ اس کو زیادہ مستحقم کریں تاکہ آپ کے اداریں بلے ہیں آپ کی ریاست جو ہے مستحقم ہو لیکن ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی جو چیز آپ کو نظر آئی وہاں آگاہی میں ضرور اضافہ ہوئے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ جب تک آپ آگاہی میں اضافہ نہیں کرتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے تب تک شاید بہتری نہیں آگا اویرنس آگی ہے اویرنس آگی ہے لیکن اویرنس سے آگے نکلنا ضروری ہے کیونکہ ریاست اس ناکام نہیں کر سکتی یہ بتائیں کہ دوزار سولہ میں پاکستان جو ہے سیکیورٹی کے اعتبار سے ڈیفنس کے اعتبار سے کیا اس کے چیلنجز رہے ہیں بنیادی مثال کے طور پر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کا پریشر پاک افغان بارڈر کے اوپر ایک پریشر رہا ایک والٹائل سیچویشن رہی آپ کے خیال میں بڑا مسئلہ کیا رہا ہے تین مسئلے آپ کے بڑے رہے ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو ہندوستان کے ساتھ رہے تقریباً دو سو سے دو سو بیس جو ہیں انسیڈنسز اکراس دو بارڈر ہوئے ہیں اکراس دلائن آف کنٹرول ہوئے ہیں دو تین ٹائم ایسیسلو کے حال بنی جہاں جانگ کا خطرہ بہت واضح تھا اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جہاں یہاں آپ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ہندوستان اپنی سورہ دعال کنٹرول سے باہر نکل سکتی اور وہ شاید ایکسیڈنٹل یا ان کی مسپرسیپشن کی وجہ سے تھی کہ شاید پاکستان اس کا کوئی رد عمل نہیں دے گا آپ نے یہ بات واضح کی ہندوستان پر کہ آپ رد عمل بھی دیں گے اور آپ تیار بھی ہیں کامیشنز کا دورہ کیا اس وقت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ جو اس کے ساتھ منسلک ہے یا وہ یقینی طور کے اوپر جہاں آپ اس کو سیاسی طور کے اوپر آپ اس کو عسکری طور کے اوپر اور ہر طرح سے آپ اس کی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ وہ اپنی حق خدرادیت کے لیے جنگ لڑنے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جتنی اس کی حیثیت تھی وہ ایک ڈیلیکٹ سیچوئیشن تھی اور ایک مشکل سیچوئیشن تھی دوسری طرف آپ کا جو بلکستان کا مسئلہ تھا کیونکہ آپ کنسولیڈیشن فیز میں جا رہے تھے کہ جہاں آپ سیکیورٹی صورتحال کو مستحق کم کرتے کیونکہ آپ کی تمام تر مستقبل اس صوبے کی استحقام کے ساتھ منسلک تھا وہاں آپ نے چیلنجز بھی اٹھائے وہاں آپ کو کچھ ناکامیابی ہوئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو کامیابی ہوئیں تو وہ آپ کے سب سے بڑا چیلنجز تھا اور تیسرا جو چیلنجز تھا میرے خال سے وہ آپ کا کراچی کے ساتھ تھا کہ کراچی کے اندر کیا آپ کنسولیڈیٹ کر سکیں گے جو عوام کی توقعات تھی کیا آپ اس کو گوننس کے طور پر آگے لے کے جا سکیں گے یعنی لے کے جا سکیں گے کتنی حد تک آپ ان سیاسی پارٹیز کی اسکری ونگز کو ختم کر سکیں گے اور اس کے اوپر کیا آپ پریشر کو برداس کر سکیں گے لیکن جہاں آپ کو وہاں سامنے آیا جو آپ نے اسے پہلے والا سوال کیا کہ آپ کے پاس جو قانونی فریم ورکس چاہیے تھے ان لوگوں کو ان کے خلاف کاروائی کرنے کے آپ وہ نہیں کر سکے کیونکہ آپ کے پاس یعنی کہ آپ نے اٹھائے لوگ دہشت گردی میں آپ کی کوٹس نے ان کو ریلیز کر دیا آپ نے آرمی کوٹس بنائیں آرمی کوٹس کے اندر بھی جو آپ کی سیبل کوٹ ہے انہوں نے وہاں سے لوگ بھیجے اس کے بعد آپ نے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی ملیٹری کوٹس کی بھی مدد ختم ہونے والی ہے تو یہ ایک چیلنج رہا ہے آپ کے لئے بہت بڑا جو آپ نے جب اس کو اٹھائشت کر دی کہ سائیکل کو کمپریٹ کیا جو آپ کی کوٹس کے اوپر آکے رکھتا ہے اس کے اوپر آپ اس طرح کی چیزیں آپ نہیں ڈیویلپ کر سکے ناظرین آج کے اس پروگرام میں آپ نے ڈاکٹر ماریا سلطانہ کی گفتگو سنی وہ ساسی کی ڈائریکٹر جنرل ہیں اور انہوں نے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز فورن پالیسی کے اعتبار سے جو ہمارے چیلنجز ہیں اور خاص طور پر علاقائی سطح پہ جو ہمارے تعلقات ہیں اندوستان کے ساتھ پروسیوں کے ساتھ اندوستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایران کے ساتھ اور چین کے ساتھ ہماری جو ایک خصوصی ریلیشنشپ ہے اس کے حوالے سے دوہزار سولہ کا جائزہ لیا ہے اور مستقبل کے امکانات امکانی طور پر کیا ہو سکتا ہے اس خطے میں اور انٹرنیشنلی کیا ہو سکتا ہے اس پہ باتچیت کی ہے اسی قصرات کے پروگرام ختم ہوتا ہے جاویز صدیق کو اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ 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 شکریہ